جی اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو دکھاؤں گی اپنا اید کے شاپنگ اور آپ اسے اید شاپنگ ہال بھی کہہ سکتے ہیں یہ سارے ایک اپنے میں اندر ٹیبر پر رکھتی ہیں تک کہ میں سٹپ بس ٹپ آپ کو دکھاتی جاؤں اور یہ شوز بھی ہیں اور ساتھ میں میں پرائیسیز بھی بتاتی جاتی ہوں آپ لوگوں کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ اس شوز سے جو کہ کمفرٹیبل والے سیکشن میں سے ہے اور اس شوز سے سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ میں نے کمفرٹیبل سیکشن سے لیا تھا کافی نیرم اور اچھا ہے یہ سٹیل ابھی بھی اویلیبل ہیں اور اس کے پرائیس آئی گیس فور تھاؤزن کے قریب تھے اور یہ میں نے کچھ ایک دو مہینے پہلے لیا ہے اور یہ میں نے لیا ہے بلکل ابھی اور اگر آپ جائیں گے تو یہ اویلیبل بھی ہوگا یہ بھی یہ سارے تقریباً میں نے اسی جگہ سے لیا ہے اور یہ سارے سٹائلوں کے ہیں اور یہ میں نے اپنے بلیک ٹریس کے ساتھ پہننا ہے کافی اچھا لگا یہ بھی مجھے اور اس کے پرائیس تھے تھے 3500 آئی گیس تو بلکل ہاں 3500 ہی تھے اس کے اور اس کی مجھے یہ کلر اس میں دو کلرز اویلیبل تھے میں نے بلیک کے ساتھ پہننا تھا وہ تو پھر مجھے بلیک میں نے لیا اور اس کے بعد بھی میں نے ایک یہ لیا یہ سارے یہ بھی جو ہے نا اسی جگہ سے ہی لیا ہے سٹائلوں سے ہی لیا ہے اور یہ بھی میں نے کہیو لی کافی اچھا لگ رہا تھا اس کو میں نے فراغ کے ساتھ کہری کیا نا تو وہ میں ویڈیو آپ آگے سبسکرائب کر لیجئے گا تو آگے میں اور ویڈیو شیئر کروں گی جس میں میں نے کلیر لی یہ پہنا بھی ہوا ہے بہت ہی پیارا لگ رہا تھا پرپر ڈریس کے ساتھ پہنا ہے تو اکثر ہمارے کچھ ایسے ڈریسز ہوتے ہیں جنہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا کہ ان کے ساتھ ہم کون سے جوتی پہنے تو اس کے لیے ہمیں پھر کچھ لائٹ اور ڈارک ہونے چاہیے زیادہ تر میں پھر اسی طرح کے کلرز لے لیتی ہوں تاکہ پھر آسانی ہو جائے ہر سوٹ کے ساتھ ہو جائے نا اور ایک پھر یہ لیتی اس کے پرائز تھے فائٹ تھاؤزن یہ بہت ہی کمفرٹیبل ہے اور ابھی آئی گیس ٹونٹی پرسنٹ آف بھی لگا ہوا ہے فلائٹ تو آپ اس سیل کو گراب کر سکتے ہیں یہ سارے میں نے خود لیے ہیں انہوں نے مجھے نہیں دیئے میں نے اید کی شاپنگ کرنی تھی تو پھر میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں اور یہ شوز سارے کمپلیٹ ہو گئے تو چلیں جی اب میں سٹیپ بے سٹیپ آپ کو ڈریسز دکھاتی ہوں تیک ہو گیا اور ان میں سے کون سا شوز آپ کو سب سے اچھا لگا ہے مجھے لازمی بتائیے گا مجھے پرسنلی پہننے میں یہ بہت اچھا لگا ہے اگر آپ گھر کے لیے لینا چاہ رہے ہیں تو یہ بہت کمفرٹیبل ہے اور اتنا نرم ہے اور بہت زبادہ سے اس میں اگر دیکھیں تو اس کی تھوڑی سی سول اگر آپ کو اچھی لگتا ہے تو پھر آپ لے سکتے ہیں اور یہ بھی مزیک ہے اس میں دو کلرز تھے اب میرے خیال سے شوز کو نا ہم سائیڈ پہ کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد نا میں آپ کو اچھا اس کے پتہ نہیں میں نے پرائیس بتائی نہیں بتائی یہ فور تھاؤزنڈ کا تھا لیکن یہ بہت کمفرٹیبل ہے اگر ٹونٹی پرسنٹ آپ کو آف میں مل رہا ہے تو پھر آپ لازمی لے لیجے گا اور پھر چلو یہ میں شوز ہٹا لوں لیکن میں پھر آپ کو فردر آگے جو ہے نا دکھا سب ہوں اور بھی ڈرسز کی ویڈیوز اوکے اچھا پہلے نا یہ ایک اسٹائل کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں نا یہ پھر میں نے ایک سٹالر لے لیا اس کا سٹف بہت ہی مزے کا ہے سر پہ آرام سے یہ ٹکا رہتا ہے بلکل بھی نہیں ہلتا پہنے ہوئے بھی بہت اچھا لگ رہا تھا ظاہری سی بات ہے تو یہ وہیں سے لیا تھا سٹائلوں سے ہی لیا تھا تو یہ بھی کافی اچھا ہے کیونکہ کافی سمر میں جو ڈریسز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈوبٹے نہیں ہوتے نا تو پھر اس کے ساتھ انسان یہ پہن لیتا ہے اور وہ بہت اچھا لگتا ہے میں آگے پکچر بھی شیئر کروں گی وہ میرا ڈریس کے ساتھ جس کے ساتھ میں یہ لے کے آئی ہوں اس کے ساتھ میں نے وائٹ شوز اور یہ پہنا تھا نا بہت اچھا لگ رہا تھا اچھا یہ جو ہے نا ایک ڈریس یہ بھی بہت زیادہ پیارا ہے یہ دیکھیں اس کے ڈیٹیلنگ اس کے پر ٹراؤزر جو ہے نا آیا ہوا ہے یہ میں ہٹا رہی ہوں اور یہ بھی آپ دیکھیں اس کا اس طرح سے ہے میں بیک جاتی ہوں تو آپ دیکھیں گا یہ دیکھیں اگر آپ نے سکرین چھوٹ لینا ہے تو آپ لے کے ایسا بنوا سکتے ہیں انتہائی پیارا ہے یہ اب آپ دیکھیں آپ اس سیمپل لیس لگی ہویا یہ کچھ بٹنز فریدز کے کچھ اس طرح سے ہیں اور نیچے یہ اس طرح سے اچھا یہ یالو جو ہے یہ تو بلکل ہی سیمپل ہے جو کہ میں نے بعد میں گھر ہی پہننا ہے تو اس کا نیک مجھے بڑا اچھا لگا تو میں نے کہا یہ آپ میں اس سے شیئر کروں یہ بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے پہنے ہوئے نا اس طرح کے گرمیوں کے لیس ہم سمپل لگا دیں اور لیس ذرا طریقے سے لگوانیاں تاکہ یہ اترے نا یہاں پہ اس کی باریک لیس اس طرح سے اٹیج کرائی ہے اور اس طرح سے چوک پہ تو نہیں لگوائی لیکن دامن پہ لگوائی ہے اور سمر میں اچھا لکھتے ہیں یلو کلر میں نے پہلی دفعہ پہن رہی ہوں میں اس سے پہلے میں نے کبھی بھی نہیں پہنا چا کہ میں نے دونوں کلرز لے لیا تھے اس میں جہاں دوسرا کلر بھی ابھی آپ کو دکھاتی تو یہ میں نے اپنی مادر کے لیے لیا تھا یہ اس میں پینک اور یہ یلو دو کلرز تھے تو ایک میں اپنی مادر کے لیے لیا ایک میں اپنی لے لیا یہ میری مدر کا ہی تھا یہ کلر مدرز پہ بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں یہ بورڈر خود سیٹ کر آیا ہے یہاں پہ اس پہ کچھ بھی لگا ہوا تھا میں نے سیٹ کر آیا خود اوکے میں اب وہ دکھاتی ہوں بلیک جو ہے سب کی بڑے فیوریٹ ہوتے ہیں تو میں نے بلیک نہ دو کر لیا ہے ایک اس طرح سے ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں سٹپ با سٹپ نا اور ایک آسیم جو ایک بیشری کا تھا اور ایک آسیم جو فا کا ہے نا میں دیکھتی ہوں تو آپ مجھے بتائیے گا کہ ان دونوں میں سے آپ کو زیادہ اچھا کون سے الگ ہے آسیم جو فا کا ہے بیشری کا تو اس کو میں کھولتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں فینسی بھی دکھاتی ہوں اوکے میں بیشری کا دیکھ لیتے ہیں ابھی یہ دیکھیں اس کا اتنا پیارا دوبتہ ہے سلک کا ہے کچھ سلک ٹائپ ہے نا لیکن سر پہ تو نہیں ٹکتا لیکن بہت ہی زیادہ اچھا لگتا اچھا یہ ڈریس میں نے خود سٹچ کیا تھا تو اس کی کمپلیٹ سٹچنگ ویڈیو جو ہے نا میرے چینل پر اویلیبل ہے آپ لوگ لازمی دیکھئے گا کہ یہ کس طرح سے میں نے بنایا ہے یہ ٹراؤزر ڈیزائن بہت پیارا لگتا ہے پہنے میں ڈبل لیس لگائی ہوئی ہے اور سیکشن لیس اندر لگی ہوئی ہے اور بہت ہی زیادہ پیارا لگتا ہے اس کا ٹراؤزر پہنے پہنے میں میں پکچر لگاؤں گی یا پھر آپ میں بعد میں شورٹس میں نا یا بلانگ میں اپلوڈ کروں گی تو پھر آپ لوگ دیکھئے گا لازمی اور یہ اس کی شرٹ ہے اب میں اس کو نا آپ کو کمپلیٹ اس کا دکھاتی ہوں یہ دیکھیں نا اس طرح سے اس کے سلیوز ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ اچھے لگ رہے ہیں دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ آپ لوگ بتائیں گے کہ آپ کو ان دونوں میں سے کون سا زیادہ اچھا لگا ہے اور اگر میں کہوں تو مجھے مشکل ہے بتانا دونوں یہ اچھے لگتے ہیں یہ جو ہے یہ ہم سمپل جیسے کسی دعوت پہ ہو یا قرآن خانی بغیرہ ہو یا کچھ بھی اس طرح سے وہاں بندہ پہن سکتا ہے کیونکہ یہ بلکل اس کے ساتھ کوئی سلپ نہیں لگی ہوئی اور یہ جو ہے تھوڑا فینسی ہو جاتا ہے اور کیونکہ اس کا ڈوبٹہ بھی باریک سٹف میں ہے نا اور اس پیس ڈوبٹے پہ اس طرح سے یہ بھی لگوایا ہوئی اور کیا کہتے ہیں اس کو پلٹا اور یہ تھوڑا زیادہ فینسی ہو جاتا ہے اس کا گلہ بھی تھوڑا زیادہ پیار ہے اور یہ دیکھیں گے اس کا کمپلیٹ لوک اب اس کے ساتھ یہ پہن لوں گی اس کے ساتھ یہ جوتی پہن لوں گی اچھا اس کا کارڈ مجھ سے گم ہو گیا وانا میں آپ کو کارڈ دکھاتی یہ اتنا پیارا لگ رہا تھا لیکن جب یہ آیا نا تو یہ پیسیز میں تھا بلکل تو وہ جب میں نے ٹیلر کو دیا تو پھر اس نے سارے اٹیچ کے اس طرح سے ہم نے میں نے سلیوز پہ لیس لگائی اور ڈبل لیس لگوائی ہے نا کیونکہ ان کے اکثر یہ آسین جوفاکی نا اسی طرح سے ڈبل لیس لگی ہوئی ہوتی ہے اور نیچے بھی اسی طرح سے لیس لگوا کے نا اور ادھر بھی سیٹ کر آیا بورڈر پورا یہ دیکھیں ادھر یہ سارا سپرٹ تھا یہ دیکھیں اور یہ بھی بورڈر تھا لگ سے نا اور پھر نیچے ہم نے اس کے سلپ اٹیچ کرا دی کیونکہ تھوڑا سا یہ چوب رہا تھا اور دوبتے کے اوپر بھی کمپلیٹ پوری لیس لگوا لی کافی ایکسپینسیب ہو گیا تھا کیونکہ سوٹ بھی تقریباً 5K تک تھا اور آگے اس کی سٹیچنگ کاسٹ بھی کافی زیادہ ہو گئی تھی اور یہ اس طرح سے لیس لگوا کے اور ڈبل لیس کروا کے اور کٹ ورک والی لیس یہ جی ان دونوں کے ٹراؤزرز ہو گئے اچھا ٹراؤزر اس کا زیادہ پیار ہے اس کا تو بس سمپل لیس لگی ہوئے لیکن ہاں یہ لیس بڑی ہی اٹریکٹیو ہے اچھی لگتی ہے دیکھنے میں اگر میں آپ کو یہ ریڈ والا دکھاتی ہوں جوٹی پہنوں گی ٹھیک ہو گیا اور یہ اس کا کمپلیٹ ہے روبتہ بھی اچھا اس کے ہی شرٹ پہ کچھ اس طرح سے امبرائیڈری ہوئی ہے نا کافی اچھی لگ رہی ہے اور سمپل نیچے لیس لگوائی ہوئی ہے یہ میں نے خود سٹیچ کیا تھا کمپلیٹ پورا اور اس کی ویڈیو بھی ہے یہاں پہ میں نے سمپل پلٹہ لگا دیا تھا اور گلہ بس سمپل ہی رکھا ہے بوٹ نیک اور ٹراؤزر اس کا مجھے بہت اچھا لگتا ہے جو کہ میں نے ابھی دکھایا بھی ہے دوبارہ دکھا رہی ہوں اس کا کون سا سٹاپ ہے لیکن یہ بہت زیادہ ایکسپینسیو نہیں تھا انڈر 1K تھا یہ بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے کیونکہ اورڈری سوٹ مہنگا ہو رہا تھا تو پھر میں نے ٹراؤزر تھوڑا بیلنس کر لیا یہ اس کا دوبارہ ہے بہت ہی پیار ہے مہرون اس کا کلر ہے یہ دیکھیں شائن دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ بھی اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو نام آتا ہے تو مجھے بتائیے کہ اس کا نام نہیں آرہا اور اس کے ساتھ اس طرح سے بہت ہی زیادہ پیارہ لگ رہا ہے یہ پہن سکتا ہے انسان بہت ہی پیارہ لگے گا اور اب اس کی میں فردر آپ کو ڈیٹیل دکھا دیتی ہوں اس کی شرٹ کی یہ دیکھیں بہت ہی پیارہ کلر یہاں پہ سمپل ایس اور یہ اس کا کمپلیٹ لوگ یہ دیکھیں یہاں پہ ٹسل بھی لگوایا ہوا ہے ٹسل سے تو جان آ جاتی ہے کپڑوں میں یہ دیکھیں اس کا یہ کوئی ملونگ سٹائل کی نام میکسی سٹائل کی میں نے بنوایا تھی پہنے ہیں یہ نیٹ کا تھا تو میں نے اس کو اچھا نہیں لگ رہا تھا تو اس کے اندر کچھ شائنی شائنی سا ہے کپڑات جو کہ میں نے سارا لگوایا ہے اور یہ بھی کچھ مہنگا ہی تھا یہ میں اس کو اس طرح سے پکڑ لوں I guess 8-900 کا تھا لیکن یہ ہے کہ اس سے سوٹ کی شان شان بن گئی ہے کہہ سکتے ہیں اور یہ پورا یہاں تک اس طرح سے اوپن ہے اس کے چوکس بڑے ہیں اس کو میکسی سٹائل کرنے کے لئے ایسے کیا پہنے وے بظاہر سے بات ہے لٹکے ہوئے تو اس طرح سے نہیں لگ رہی جس طرح پہنے وے لگتی ہے تو پہنے وے یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی اس کے ساتھ سمپل نیٹ کا ڈوبٹا ہے اور سمپل ہی ٹراؤزر ہے یہ تو میرا موسٹ فیوریٹ ڈریس ہے بہت ہی پیارا بہت ہی پیارا کیونکہ یہ میں نے خود سٹچ کیا تھا اور یہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے اس کا ٹراؤزر بھی بلکل اسی طرح ہی ہے لیکن ٹراؤزر بہت ہی سمپل تھا اور شرٹ بہت ہی پیاری ہے اس کے ساتھ نہ ڈوبٹا اور اندر سے میں نے ویسے تو ٹی شرٹ پہن لی تھی لیکن وہ اتنی کلاسی نہیں لگ رہی تھی مجھے تھوڑا کلاسی لک کر نکلیں اندر اس کے ایک اور شرٹ سلوانی پڑے گی تو وہ میں کروں گی اور یہ سارا ڈیزائن میں نے خود بنایا تھا بہت ہی زیادہ محنت سے یہ دیکھیں یہ اس کی پوری ویڈیو پڑی ہے کہ کس طرح سے میں نے یہ بنایا تھا تو آپ لوگ لازمی دیکھئے گا اور مجھے دعاوں میں بھی یاد رکھئے گا اور یہ ہو گئے جی آج یہیں پہ جو رہنا اید کہہ سکتے ہیں اید شاپنگ ہال یا سمر شاپنگ ہال ویڈیو یہیں پہ ہوتی ہے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور فردر آنے والی ویڈیوز کو لازمی دیکھئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا thank you so much اللہ حافظ